اسپیسپیک ریلیف ایکٹ کے اندر ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ریسیشن آف کانٹریکٹ ہم اس ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ورڈ جو ریسیشن ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کرنا کینسل کرنا اب ہوتا کی یہ ہے جب دو لوگ آپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک بندہ کانٹریکٹ کی کچھ چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا یا کانٹریکٹ کو توڑ دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو دوسری پارٹی کیا کرتی ہے کہ وہ عدالت جاتی ہے اور عدالت کو کہتی ہے کہ جی مجھے ریمیڈی دی جائے تو عدالت اس کو ایک ریسیشن کی ریمیڈی دے گی اب اس میں یہ ہوگا کہ جناب وہ کانٹریکٹ کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور جو کانٹریکٹ سے پہلے کی جو کنڈیشن تھی یا صورتحال تھی وہ اب واپس آ جائے گی یعنی پارٹیز نے ایسے سمجھو جیسے کانٹریکٹ کیا ہی نہیں کانٹریکٹ سے پہلے جو ان کی سچویشن تھی وہ ہی واپس آ جائے گی اور کانٹریکٹ کی ساری جو چیزیں کی گئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی سو اس کو ہم بولتے ہیں ریسیشن آف کانٹریکٹ اب یہ کہاں پہ جناب لکھا ہوا ہے یہ جناب سیکشن پینتیس سے لے کر سیکشن اٹھتیس تک جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے چلیں اب زیادہ مزید آسان کرتے ہیں پیپر کی پائنٹ آوی سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ نے پھر مزید کیا لکھنا ہے سب سے پہلے تو ریسیشن کی ڈیفینیشن بتانی ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز کو آوائیڈ کرنا ویتڈراؤ کرنا کینسل کرنا اور یہ جو لیگل ریمیڈی ہے یہ آپ کو کون دیتا ہے یار یہ آپ کو عدالت دیتی ہے ٹھیک ہے نا آپ عدالت چلے جاتے ہیں کہ یار سر جی مائلورڈ فلاں بندہ کونٹریکٹ کی یہ چیز اس نے توڑ دی ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو عدالت کیا کرے گی وہ کونٹریکٹ ہی کینسل کروا دے گی جس کو ہم پھر کیا بولیں گے ریسیشن اچھا جی اور یہ تب کب اپلائے ہوتا ہے یہ تب اپلائے ہوتا ہے اس کونٹریکٹ کے اوپر جو کانونی طور پر انفورسیبل ہو یا اگر کوئی کونٹریکٹ تھا ہی غلط ایلیگل ہی تھا تو اس کے اوپر تو بھائی آپ کو لیگل ریمیڈی نہیں ملے گی نا مطلب ہے ایک بندے کے ساتھ آپ نے کیا کیا ایک غیر کانون اور ایلیگل قسم کا کونٹریکٹ کیا اور وہ پھر اس کے پر عمل نہیں کرتا اور آپ عدالت پہنچ گئے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ کونٹریکٹ جو انفورسیبل تھا کانونی شکل تھی جو لار نے آپ کی حکومت نے گورنمنٹ نے ریاست نے علو کیا تھا اگر آپ نے اس قسم کا کونٹریکٹ کیا تھا اور اس پہ اس کونٹریکٹ کے تحت پھر کسی بندے نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تھا یا اس کو توڑ دیا یا اس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو پھر آپ عدالت میں یہ جو ریمیڈی ہے اس کے لئے آپ لائے کر سکتے ہو لیکن اگر کونٹریکٹ ہی ایلیگل تھا اس میں پھر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کونسی گراؤنڈز ہیں جس کے اوپر یہ آپ کو جو ہے نا لیگل ریمیڈی یعنی ریسیشن یعنی کونٹریکٹ آپ کا کینسل ہو جاتا ہے نمبر ایک مسٹیک آف لا اگر ایک پارٹی جو ہے نا اس کو سارا کچھ پتا ہے لیکن وہ پھر بھی فیکس کو چھپاتی ہے اور کونٹریکٹ میں رہتے ہوئے اور اگنور کرتی ہے تب بھی آپ عدالت جا سکتے ہیں اور کہے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب اس نے تو بہت ساری چیزیں مجھے بتائی نہیں تھی اس کے لئے ان لافل کونٹریکٹ ہو اگر ایسا کونٹریکٹ آپ نے کیا ہے جو لا کے اگنسٹ ہے اور اس کے علاوہ اگر ایسا کونٹریکٹ کیا ہے جو پبلک انٹریسٹ کے اگنسٹ میں نہیں ہے یعنی اس سے عوام کو نقصان پہنچتا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کونٹریکٹ آپ نے بنایا تھا جو آپ کو پریشر وہ زبردستی اور آپ کو بلیک میل کر کے آپ سے ایک کونٹریکٹ کروایا گیا تھا تو اس کونٹریکٹ کے اگنسٹ بھی آپ عدال جا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان مجھے اس کے اگنسٹ میں جو ہے نا ریسیشن کی لیگل ریمیڈی دی جائے اس کے حالے سے اگر کانٹریٹ کی کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ ابلیگیشنز ہیں ایک پارٹی جو ہے نا اس کے پر عمل نہیں کر رہی یا کمپلیٹ نہیں کر رہی فلفل نہیں کر رہی تو اس صورت میں بھی آپ جناب جو ہے نا یہ کانٹریٹ کو کینسل کروا سکتے ہیں عدالت کے ذریعے اب ہم دیکھتے ہیں جو سیکشن پینتیس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ویسے یہ میں نے اوپر جو بتایا تھا نا وہ ذرا ایک عام الفاظوں میں آپ کو عامی لینگویج کے اندر میں نے یہ ہیڈنگز بتائی تھی اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن پینتیس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ سیکشن پینتیس میں لکھا ہوا ہے نمبر اون سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے نا ریسیشن کو اویل کر سکتا ہے حاصل کر سکتا ہے جو جب یہ فالنگ کنڈیشن وہاں پہ اپلے ہوں گی نمبر اون سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اور اس نے کہا کہ کانٹریکٹ کی کوئی چیزیں اس سے چھپائیں ٹھیک ہے کوئی فراؤڈ کیا مس ریپریزنٹیشن کی اس کو بے کوب بنایا اس کے ساتھ دھوکہ کیا تو اس صورت میں جو متاثر شخص ہے جو متاثر پارٹی ہے جو متاثر فریقین ہے وہ عدالت جا کے ریسیشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تو اس کے اندر کچھ illegal conditions تھیں illegal باتیں تھی لیکن وہ hidden تھی سمجھ چھپی ہوئی تھی اور ایک بندے کو سارا پتا تھا اور وہ آپ کو بتانی رہا تھا اور آپ کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کر لیا اور اس میں جناب کچھ غیر کانونی چیزیں نکل آئیں تو اس صورت میں بھی آپ کانٹریکٹ کو کینسل کروا سکتے ہیں عدالت کے ذریعے اس کے علاوہ اگر عدالت نے ہی کوئی ایسا حکم دیا ہو ایک بندے کو کہ بھائی جان یہ اس کے جو کانٹریکٹ کی conditions ہیں اس کو fulfill کرو اور اس کے پر وہ عمل نہیں کر رہا تو اس صورت میں بھی آپ عدالت جاؤ گے اور عدالت کو کھو گے کہ my lord دیکھیں یہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اس کانٹریکٹ کے اوپر عمل کریں یہ تو عمل ہی نہیں کر رہے تو اس صورت میں بھی پھر عدالت اس کانٹریکٹ کو کینسل کر دے گی اس کے علاوہ جو آرٹیکل سیکشن 36 ہے اس میں لکھاوا یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ کے اندر مستیک ہو جاتی ہے تو وہ تب ہی کینسل ہو سکتا ہے جب جس بندے نے یہ گلتی کی جس پارٹی نے یہ گلتی کی اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس گلتی کو میں صدار دوں گا اور وہ چیزوں کو واپس اسی سیچویشن پر لے آتے جو پہلے تھی مطلب ایک بندے نے آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کیا اس نے کانٹریکٹ میں گلتی تھی اگر وہ اس گلتی کو صدار دیتا ہے درست کر دیتا ہے اور اس چیز کو واپس اسی سیچویشن پر لے آتا ہے جو گلتی سے پہلے تھی تو تب بھی وہ جو ہے نا پھر صحیح ہو جاتا ہے اثر وائز پرابلم کریٹ ہوگا اس کے علاوہ سیکشن 37 میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک پارٹی ہے وہ دوسرے کو کہتی ہے کہ یہ اسپیسپک پرفارمس آپ کریں یہ مقصود قسم کا کام کریں اور عدالت جا کے کہتی ہے کہ جناب اس کو کہیں کہ یہ کام کرے لیکن اس کے باوجود وہ عدالت کے کہنے کے اوپر بھی وہ اس کے پر عمل نہیں کر رہا تو اس صورت میں بھی جناب عدالت کیا کر سکتی ہے کہ وہ کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتی ہے کیونکہ وہ بندہ تو اسپیسپک پرفارمس کر رہی نہیں رہا وہ کام ہی نہیں کر رہا اس کے علاوہ جو سیکشن 38 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے جب آپ عدالت جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کانٹریکٹ کو کینسل کیا جائے اور مجھے جو لیگل ریمیڈی دی جائے تو اس صورت میں بعض وقت وہ جو پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ کانٹریکٹ کینسل ہو جائے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اگلی پارٹی کو جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا کمپنسیٹ بھی کریں اگر اس کی کوئی چیزیں نقصان کہاتے ہیں تو اس کو بھی ذرا کچھ کمپنسیٹ کر دیں تو عدالت یہ حکم دے سکتی ہے یہ اس کی ڈسکریشنری پاور ہے اس کے بعد جناب یہ کون سی کنڈیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ ریمیڈی نہیں ملے گی ٹھیک ہے نمبر ون جب آپ نے خود غلط کام کیا ہو ٹھیک ہے آپ نے خود کانٹریکٹ میں جو ہے نا اس کی چیزوں کے پر عمل نہیں کیا کچھ غلط کام کیا ہے اور آپ جا کے عدالت کہتے ہیں کہ جی یہ کانٹریکٹ ختم کریں گی جی فلانے میرے ساتھ غلط کیا ہے کانٹریکٹ کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو یہ جو لیگل ریمیڈی ہے نا اس کے لیے جو آپ نے عدالت کو رکیسٹ دی تو وہ اب بڑے دیر بعد آئے مطلب آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو بیس سال پہلے اور اب آپ آکے عدالت بیٹھ گئے ہو کہ جی میرا جو کانٹریکٹ ہے جو لیگل ریمیڈی ایریسیشن وہ مجھے دی جائے میرا کانٹریکٹ کینسل کر دائے تو بھئے ایسے نہیں ہوتا جب ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پھر شک و شبات پیدا ہوتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جو پارٹی اس لیگل ریمیڈی کو حاصل کرنا چاہتی ہے یعنی وہ چاہتی ہے کہ یہ کانٹریکٹ کینسل ہو جائے عدالت بے ذریعے اس کو الڑی اگلے بندے نے کچھ پیسے وغیرہ دے دی ہیں اس کو کمپنسیٹ کر دیا اس کے ڈیمیجز نقصانات سارے پورے کر لی ہیں تو اس صورت میں بھی پھر آپ کو دوبارہ جو ہے نا یہ ریسیشن کی جو فیسلیٹیز ہے لیگل ریمیڈی نہیں ملے گی سو دوستو یہ تھا ٹاپک ریسیشن آف کانٹریکٹ یعنی کانٹریکٹ کینسل کرنا ختم کرنا یہ عدالت کرتی ہے کسی پارٹی کے کہنے کے اوپر جب دوسری پارٹی اس کانٹریکٹ کی چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتی یا اس کانٹریکٹ کو وہ بریک کرتی ہے ٹھیک ہو گیا جی تینکیو سو مچ اللہ حافظ